سوامی جی الگ الگ جو درد ہے اس کے لئے الگ الگ طریقے سے ہم آپ سے بات کریں گے تو بھو جنگ آسان سالبہ آسان تکر تاکہ چیزیں لوگوں کے لئے آسان ہو سمجھنا جرور جرور لیکن یوگا بھیا سوامی جی گھر گھر ہو رہا یہ تو اب پورا دیش جانتا ہے صبح سات بچ کا چھپن منٹ پر انڈیا ٹی وی لگ جاتا ہے لیکن ایک چیز ہے جو اڑو تیل اور بادام روغن ناک میں ڈالنے والا جو معاملہ ہے نا یہ بڑا زوردار کائرکم ہے اور اس میں میں بھی آپ کا جو برینڈ امبیزڈر ہوں اور میں بھی بادام روغن تو میں بھی ڈالتی ہوں اور ہر کسی کو میں بھی یہ مشورہ دیتا ہوں یہ بہت زبردست چیز ہے سوامی جی میں بھی اس میں جوڑ دوں پر میں سرفو کا تیل ڈالتی ہوں اچھا سوامی جی دیکھئے سردی جو ہے وہ لوگوں کا درد بڑھا رہی ہے اوپر سے کرونا کی پچھلی تین لہر میں جن لوگوں نے خاص طور سے اسٹرائیڈ لیا تھا اس کی وجہ سے بھی بونز کی ڈینسٹی گھٹی ہے لوگوں کی اور ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں جس کے وجہ سے بھی درد لوگوں کو ہو رہا ہے تو یوک کے ساتھ ساتھ اس سردی میں جن لوگوں نے اسٹرائیڈ لیا تھا ان لوگوں کی دقت نہ بڑھے ان کے لیے کیا سجسٹ کریں گے آپ تو دیکھو اسٹرائیڈ لینے کے بعد اندر سے ہڈیاں کھوکھری ہو جاتے کمزور ہو جاتے آسٹرپلاس آسو کلاس سیلز کا ایمبیلنس ہونے سے بون فورمیشن بون ریزوپشن گھڑ بڑ ہو جاتا ہے ہڈیوں کا میٹیابولیزم کا ایمبیلنس ہو جاتا ہے تو کیا کریں تو دودھ میں تو حلدی شلاجیت لے لیا کریں آٹے میں باجرہ راگی اور اس میں تھوڑا سا ملا لے سنگھاڑا چولائی سنگھاڑے میں چولائے میں تھوڑا سا جو بھی ملا سکتے اس میں کیلسیم بھرپور ہو جاتا ہے اوپر سے کیلسیم کی گولیاں نکھانے پڑتی نہیں تو کیلسیم پھر کیڈنے میں ہارٹ میں برین میں کہیں پر بھی ڈیپوڈیٹ ہونے لگتا ہم بھی بناتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں نیچورل کیلسیم سب سے اچھا ہے مکتہ شکتی موٹی پشٹی سے وہ بھی نیچورل ہی ہے کیمیکل والا تو برکل ہی آوائیڈ کریں تو ہم ہڈیاں جب اندر سے کمجور ہو جائیں تو دودھ میں حلدی شلاجی اور اس کے ساتھ لاکشا دی گگل کھانا شروع کریں اب دیکھو اتنی فلیکسیبیلیٹی ہو تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو اپنا پون مکتہ سن اور سیتو بند ان دو سے ہی گجارہ کر لیں تو ایک نیرزا یوگینی ہم نے یہاں بھی تیار کر دی جو سنہ جی کی طرح اور میناکسی جی کی طرح پھر اب یہ والا تو تھوڑا برسکل ہو جائے گا بس سے تو سیر شہسن کر لی تھے اپنے آرتی کو دیکھا تو جو کر سکے دھیرے دھیرے یہ بھی کرے اور نہیں تو اپنا اب دیکھو پہلے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے سیدھے بیٹھ بھی نہیں پاتے تھی اب یہ سب بہلے سروانگ آسن کر رہی ہے کوئی حلاسن کر رہی ہے کیا بات ہے بیٹھو اب تو اب بیٹھ کر کے جن کو گھٹنوں میں دردہ وزراسن میں تو بیٹھے ہی نہیں پائیں گے تو جن کے ہڈیاں کمجور ہیں دودھ میں حلدی شلاجیت اور لاخشہ دی گگل لے لیا کرے وہ ایلیویرہ اور گلوئے پی لیا کرے ہڈیاں اتنی مضبوط ہو جائیں گی سو سال تک میرے بھائی کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہڈیوں دوڑتے فیریں گے سوامی رامدیو کتنے سبب اٹھیں گے جاگیں گے اور بھاگیں گے اور مضبوط رہیں گے چلو بٹر فلائی کروا بڑے جبردست ہیں ہڈیوں کے لیے اب دیکھو یہ ہڈیوں کے لیے ہے بٹر فلائی جو اتنا بھی نہ کر سکے تو ایک ایک پیر سے کر لیں ایسے یہ ایسے اچھی بات یہ ہے سوامی جی آپ کے پاس سبھی اور ہر قسم کے روگیوں کے لیے اپائے ہیں جو سروانگ آسن نہیں کر سکتے وہ بٹر فلائی کر لیں جو بٹر فلائی بھی نہیں کر سکتے وہ ایک ایک پاؤں سے کر لیں لیکن سوامی جی سردی میں وہ لوگ کیا کرے جنہیں بیٹھنے اور سونے میں بھی دکت ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ غلط پوسچر میں بیٹھتے ہیں اور غلط پوسچر میں سوتے ہیں کبھی گردن میں درد کہتے ہیں کبھی کمر میں درد کہتے ہیں تو سرکچرل ایم بیلنس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو سوامی جی انڈائیجیشن اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سرکچرل بیلنس یہ دونوں اس پر آپ ہوتا یہ ہے کہ سردیہ جو ہے وہ ٹھیک سے لوگوں کو گٹھری بنا دیتی ہیں وہ سکڑ کے سونا سکڑ کے بیٹھنا اس کی وجہ سے بہت دکت ہو رہی ہے ٹھیک سوامی جی دونوں باتیں دیکھو صبح اپنا سٹریکچرل بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے الٹے پلٹے طریقے سے بیٹھتے ہیں الٹا پلٹا سوتے ہیں الٹا پلٹا کھاتے دیکھتے سنتے ہیں اور بھگوان بدھ بھگوان مہاویر نے وید درشن اپنشدوں نے سناتن سنسکرتی میں اسلام میں عیسائیت میں ساری دنیا کے مطبند سمپردائموں مجھبوں میں سب نے ایک آوے جیون کو سمیق جیون جیو بھگوان بدھ کے مجھے سمیق درشتی سمیق کرتی سمیق آہار ویچار سمیق وانی سمیق ویبھار سمیق آچرن سمیق خانپان اب دیکھو یہ تارہ سن یہ سٹریکچرل بیلنس کے لیے بڑا جبرتہ است تارہ سن سٹریکچرل بیلنس کے لیے ماتر دو منٹ میں پیکز پورا بتا رہے تارہ سن تارہ سن تارہ سن یہ اردھ چکرہ سن یہ تریکوڑہ سن ایسے اور کسی کو پورائی کرنا ہو تو ایسے دونوں پہر سیدھے اور پہر کو ایسے سائیڈ میں لے جائیں اور ایسے کر لیں یہ اوپر والے ہاتھ کو دیکھ ایسے یہ اور ایسے ہی دوسری طرف سے بھی ایسے اور اوپر والے ہاتھ کو ایسے دیکھا ایسے دیکھو نیرجا اوپر والے ہاتھ کو یہ دیکھو یہ ایسے پھر ایک یہ بھی ہے یہ بھی سٹریکچرل ایم بیلنس کو یہ کون آسن ایسے تھوڑا سٹھہر ہے ایسے اور پہر پادہ ساسن یہ بھی سٹریکچرل بیلنس کے لیے اچھا ہے پھر سٹریکچرل بیلنس کے لیے بیٹھ کر کے اوشتر آسن تو بتایا ہی تھا آگے جھگ گئے یہ بھی بہت اچھا ہے سٹریکچرل بیلنس کے لیے گو مکھاسن بھی بہت اچھا ہے گو مکھاسن کرو بہنو اب تو گردن کندے سب ٹھیک ہو گئے دیکھو بہنوں کو بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے ارثریٹیس کی اس لیے زیادہ تر بہنے دائی طرف بیٹھئے سب ٹھیک ہو گئے کسی نے ٹینیس ایل بو کسی نے سروائی کسپلائٹیس کسی نے سلپ ڈشک کسی نے تو جب ڈیلیوری کے سمیں لگاتے ہیں وہ ٹیل بون کے اوپر انجیکشن اس کا درد دور ہی نہیں ہوتا ہے ایک سنگی سے ہی دور ہو جاتا ہے یہ گو مکھاسن اور پھر مکر آسن اور بھجنگ آسن سرب آسن مرکٹ آسن یہ سٹریکچرل ایم بیلنس کے لیے بہت ہی جبردست ہیں دیکھو یہ دو تین ابھیاس ایک مکر آسن دوسرا بھجنگ آسن ایسے اور تیسرا سرب آسن اور پھر مرکٹ آسن تو پہلے بتایا ہی تھا باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں سونے کا طریقہ اب دیکھو یہ سونے کا طریقہ صحیح ہے دیکھو دائیں کروٹ سوئیں گے تو بائیہ سور چلے گا بائی کروٹ سوئیں گے تو دہینہ سور چلے گا دہینہ سور اور پہر ایسے رہنے چاہیے یہ یوں نہیں سونا لوگ ایسے سوتے ہیں اور ہتھو تب ہو جاتی ہے جب جو کہہ رہے تھے حسین بھائی گھٹری سی بن کر کے کچھ تو ایسے پہر چھاتی میں لگا کر کے میرے سے تو پورا سیا بھی نہیں جا رہا ایسے پتہ نہیں کیسے سوتے ہیں تو یہ یہ معاملہ گھڑ بڑھ ہے تو ایسے نہیں سوئیں سیدھے سوئے یہ سواسن میں تو یہ بیسٹ ہے اور سائیڈ میں سوئے تو ایسے سوئے یہ طریقے بتائیں اور بیٹھنا ہے تو سیدھے بیٹھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنے بچوں کو بچپن سے عبیاز کراتے ہیں پتنجری گرکولم میں آچاری کولم میں پھر جو بڑے آتے ہیں پتنجری ویشیو دیالے میں ان کو تو سودھارنے میں بڑی محنت کرنے پڑتی ہے اور پھر یہ سٹریکچرل ایمبیلنس کا ایک کارڈ ویٹامین ڈی بی ٹویل کیلسیم آئرین اومیگا دی کی بھی کمی ہوتی ہے اس کے لئے تو پورا نٹریلا کا ہم نے چونکہ جو کیمیکل سے بنیوی چیزیں ہیں اس کو بوڑی ریاکٹ کرتی ہے اس کو اپنا دشمن مان کر کے اس کے ساتھ سنگھرش کرتی ہے گریہ یو دندر سے شروع جاتا ہے اس لئے ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیر آئرین یعنی اومیگا ویسے بھی پچاس سے اسی پرتشت روگوں کو کمی ہوتی ہے تو دھوپ میں بیٹھا کریں انکوریت کھایا کریں ساتھ ایک آہر لیا کریں اور بہت زیادہ کمی ہو جائے تو نیسرگک یہ نٹریلا کو کوئی پرچار نہیں کر رہے ہم نیسرگک روپ سے ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیر آئرین اومیگا ویٹامین سی اور پروٹین کا سب سے اچھا بھی کلپ ہے سپریلینا ویسے تو کسی کا ساٹھ کلو وہ جانتا اس کو ساٹھ گرام اس کو پروٹین چاہیے لیکن دو دو گولی سپریلینا کی پروٹین کی پورتی کر دیں اور ان سردیوں میں سوامی جی آپ کو ایسے دیکھ کر یہ سارا جو گھڑ بڑ گھوٹالا ہے تھوڑی سی گھبرات ہو رہی ہے دلی میں کافی سردی ہو رہی ہے ہر دوار میں بھی پڑھ لئی ہے آپ تو بغیر کپڑوں کے ہیں کوئی ٹی شرٹ میں ہے اور کچھ لوگوں کو کمبل کے اندر بھی سردی لگ رہی ہے کما لئیے